خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم تو حضور کی پیدائش کا دن تو ہم مناتے جائیں گے قیامہ تک خاک ہو جائیں یعنی مٹی ہو جائیں جو حضور کے ملاد کے عید ملاد النبی کے دشمن ہیں خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا جب تک دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پوچھتا پیجے آپ جلے جائیں کہیں کہیں پہ ملاد منا لیتے تھے گھر کے اندر محلے میں ایک جگہ پہ شہر میں دو تین جگہ پہ اب یہ وقت آگیا ہے کیونکہ رب کا وعدہ بھی ہے ورفان اللہ کا ذکر محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہیں کہیں میں آپ مناتے تھے اب جون جو وقت قزرتا جا رہا ہے حضور کے نب میں زیادہ زیادہ لوگ آتے جا رہے ہیں کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے ورفان اللہ کا ذکر محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا اور دوسری آیت اللہ بھاک فرمتا ہے محبوب آپ کی دوسری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جون جو وقت گزرتا جائے گا آپ کے ناتیں آپ کیا ذکر زیادہ ہوتا جائے گا پہلے ملاد ایک مرتبہ ایک محرے میں ایک جگہ پہ منا لیا آپ تو گلی گلی کے اندر حضور کا ملاد منایا جا رہا ہے اور اس کی برکتیں اتنی ہیں یہ محلہ اور پڑھتا تھا ایک اخوار کے اندر نوائے وقت کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ایک فالج زداد شخص تھا اس کو فالج ہو گیا گاپنو نے جواب دیا اس مریض کے رشتہ دار اس کو لے گئے دنیا کے ہر دونے میں لے گئے ہر ہسپتال میں لے گئے لیکن اس کو آرام نہ آیا اس کو شباہ نہ ملی آخر کا ڈاکر نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ یہ چند دن کا مئمان ہے آپ کا گھر والے گھر لے آئے اتفاق سے بارہ ربیو اول کی رات آگئی گھر والوں نے کہا چلو یار ساتھ مسجد ہے اس کے اندر حضور کا ملاد منایا جا رہا ہے اس کو وہاں بھی لے جاؤ اس کی چار پائی اٹھا کہ انہوں نے مسجد پساک رکھ دی اس نے ساری رات ذکر سنا حضور کا دلابت سنی ناکسانی سنی بیان سنا حضور کا ذکر اذکار سنا اس نے نوائے وقت کے اندر یہ سرخی تھی جب قروت و سلام کے لئے تمام نمازی تمام دوست کھڑے ہوئے وہ کی مسلمان کھڑا ہو گیا یہ برکت ہے بلاد النبی کی اور حضرت عبد المطلب آپ فرما گئے ہیں کہ جب آقا کریم کی بلادت ہوئی تو اس وقت میں خانہ کعبے کا تواف کر رہا ہوں اچانک میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ آقا کریم کے گھر کی طرف جہاں پہ پیدا ہوئی وہاں اس کی طرف جھک گیا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جھکا پھر کھڑا ہوا جھکا پھر کھڑا ہوا حضرت عبد المطلب آپ کے دادہ جان فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ آج خانہ کعبے کو کیا ہو گیا ہے خانہ کعبے کو آج کیا ہو گیا ہے دیکھو دوسری ہے کیا کہتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر خانہ کعبے کے پردوں سے آواز آئی عبد المطلب گبرانہ آج تیرا پوتا پیدا ہو چکا ہے آج وہ آمینہ کا لال پیدا ہو گیا ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں آج کی طرف دوسری دیکھو تو یہ میرا پوتا ہے کیسا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آج جا کے پہنچا میں دروازے کی پہنچا تو دروازہ بند ہوگی اچانک آواز آئی میں نے دروازہ کھلنے کی کوشش کی اواز آئی عبد المطلب ابھی زمین ماروں کی باری نہیں آئی ابھی عرش والے زیارت کر رہے ہیں عرش والے زیارت کر رہے ہیں آپ ٹھیڑئے آپ کی ابھی باری نہیں آئی ابھی عرش والے forcedonya زیارت کر رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا آپ کے دادہ جان نے آپ کا نام محمد رکھا تو قریش نے حقیقہ کرنے کے بعد جس کو آپ سٹھی کہتے ہو سٹھی کرنے کے بعد حضرت عبدالب طلب کے پاس قریش پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے اپنے بودے کا نام کیا رکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بودے کا نام محمد رکھا ہے کہا کہ آپ نے اپنے خاندان سے عراض کیا ہے ہمارے خاندان کے اندر یہ عواج نہیں ہے یہ نام رکھنا حضرت عبدالب طلب آپ نے فرمایا اَرَتُ اَن يَحْمَدَهُ اللَّهُ فِي السَّمَا وَخَمْقُهُ فِي الْأَرْضِ تم کہتے ہو کہ میں نے اپنے خاندان سے عراض کیا ہے یہ تو وہ بچہ ہے کہ اس کا آسمان کے اندر اللہ ذکر بلند کرے گا